کوہارٹ میں بگڑتی ہوئی حالات کے پیش نظر زلیہ حکومت نے اہمی اقتماد لینا شروع کر دیئے ہیں اس حوالے سے جرونڈا سے لے کر بنو گئے چوکی تک سی سی ٹیو کیمرے نصب کرنے کی حدیات جاری کر دی گئی ہے جس کا افتتہ آج ڈی پیو کوہارٹ کی دفتر میں کیا گیا ہے اس منصوبے پر بیس لاکھ روپے کی لاغت آئی گی اور اس منصوبے کیلئے فنڈنگ زلیہ حکومت کی طرف سے کی جائے گی ان کیمرو کی دیکھ بھال میکمہ پولیس کے حوالی کی گئی ہے واضح رہے ان کیمرو کو نصب کرنے کا باقاعدہ ٹینڈر جاری کیا گیا تھا جسے صاحب کا ناظم بیلی ٹنگ تکیدار ممیز باہدین نے حاصل کیا یہ کیمرے 28 اگست تک آپریشنل کر دی جائیں گے ان کیمرو کی نصب ہو جانے سے سیکیورٹی خدشات کم ہونے کا امکان ہے لیکن ان کیمرو کیلئے وابڑا کی جانب سے بیٹی فرام کی جائے گی جس میں اس پاک کبھی خدشہ ہے کہ لوٹ شیڈنگ کے دوران ان کیمرو کی مطلب کیسے لی جائے گی شکر اللہ الرحمن الرحیم میں بڑا شکر بزار ہوں جناب ناظم بسپس پوہارڈ کا نصیم افریل صاحب کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں جب فرسٹ ڈی آیا تو میں نے ان سے بات چیت کی اس کے جواب میں انہوں نے کہا جیئے کہ اچھی سجیسٹن ہے کہ اس زلہ پوہارڈ کے امن کو فروغ دینے کے لیے اور اس علاقے میں سیف سٹی ٹائپ ایک انوارمنٹ دینے کے لیے میں نے سجیسٹن دی جس پہ انہوں نے فوراں فل فور عمل کروایا اور ٹینڈر کروا کر اور مطلقہ ادارے کے ذریعے یہ ایکسیٹیوٹ کروا دی ہے میں اس کے ذریعے جو آپ کی پوسٹ ہے اس کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں تمام امام کو کہ یہ جتنے بھی ایفرٹ کی گئی ہے جناب ناظم صاحب بسپس پوہارڈ کی طرف سے بیسیکلی اس زلہ کو اور زیادہ محفوظ بنانے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے اور یہ ایک پہلا سٹیپ ہے اور اس میں جناب ناظم صاحب نے یہ فرمایا کہ آگے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں چاہے ایم پی ہیں ایم این ایز ہیں وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور جس طرح پورے کے پورے جو کوہارڈ ہے اس کو مزید محفوظ بنانے کے لیے کرائن پریونشن ڈیٹیکشن میں اس کا استعمال بڑا ناگزیر ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کی بنا پر عام عوام کو کافی زیادہ رغیت ملے گا اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنی کوسٹ کے ذریعے عوام کو یہ پیغام دیں گے کہ زیادہ جب ہم امومن ہم ایک کمپینج لاتے ہیں محضر شہری منظر ٹریفک تو چوک کے اوپر ٹریفک کے حلقات اس کے مدد دیں گے اور کہیں پہ بھی کوئی وائلیشن کرتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ گرائن پریونشن ڈیٹیکشن میں اس نے استعمال کیے جائے گا وان فائیو کی دفتر میں یہ تمام جو فوٹیجز ہیں اور تمام کی تمام جو لائف سٹریمنگ ہے یہ موجود ہوگی اور اس سے انشاءاللہ تعالی عوام جو کوئی عوام ہے اس کو زیادہ کرائیم پریونشن ڈیٹیکشن کے ذریعے سیف اور پور امن محول میں اثر آئے گا ملہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ یقین آج ہم کوہارٹ میں ایک سیف سیٹی جو پروجیکٹ ہم نے اور جی بیو صاحب کی ایک آئیڈیا تھا اس میں ہم نے یہ سیف سیٹی پروجیکٹ لانچ کیا ہے اور جس سے پورے کوہارٹ کو انشاءاللہ کور کریں گے جبکی بھی ہمارے چوکس ہیں ہمارے جو حساس سے علاقے ہیں وہاں پہ ہمارے سیکرورٹی کمیرے لگے ہوں گے جس کی منیٹرینگ اور جس کی کنٹرول روم ون فائیو ہوگی میں کوہارٹ کی جتنی بھی ہمارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں انسی بھی میں یہی کہتا ہوں انشاءاللہ آج جس سے ہم نے کوہارٹ میں جتنی بھی ہمارے چوکس ہیں ان میں کیمرے لگا دیں گے کوشش کریں کہ پولیس کے ساتھ تاؤن کریں اور جو جو چوکس ہیں ان پہ بھی آپ سب اختیاط سے وہ کام لیں کیونکہ اس کے بعد یہ نہیں چلے گا کہ جی چوکس میں کسی نے گاری کرے گیا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا جو بھی ہوگا اس کو آپ کو کنٹرول روم سے ون فائیو کنٹرول روم سے آپ کو اس کا پورا ریکارڈ انشاءاللہ آپ کو ملے گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی کوہارٹ کا حسام سے رہتا ہے ان کو بھی ہم انشاءاللہ کور کریں گے اور اس میں زیادہ تر کوہارٹ کا علاقہ کوہارٹ کے چوکس کوہارٹ کی جو بازار ہے وہ انشاءاللہ اس میں کور ہو جائیں گے ڈی پیو وائد صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا بے انتہائی مشکور ہوں شکر گزاروں کیونکہ یہ ان کا ہی آئیڈیا تھا اور ان کے آئیڈیا پہ ہم نے ان کو فنڈ دیا ہے اور جس سے پورے کورٹ میں ہمارے ٹکیدار صاحب اور سینڈویو ان کو ایکسیڈیوٹ کر رہی اور انشاءاللہ کل پرسو تک یہ پوری جو فنڈ ہے وہ ایٹیلائز ہو جائے گی اور کورٹ خوبصورت ہو جائے گا انشاءاللہ موسیقی